بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ میں اور یورپ میں فرائیڈے کو کہتے ہیں تی جی آئی ایف کیونکہ دو دن آنے والے دو دن چھٹی ہوتی ہے تو منڈے کا دن پہلا دن ہفتے کا اور کچھ خبریں بھی ہوتی ہیں کچھ نیوز ہوتی ہیں ہمارے سینئر پروڈیویسر عارف صاحب والد بنے ہیں بیٹا پیدا ہوا ہے پہلی اولاد ہیں ان کو بہت بہت مبارک بات اور کچھ بری خبریں بھی ہوتی ہیں دوسرد بھتو صاحبہ کی دیتھ ظاہر ہے قوم کو بڑا افسوس ہے ہمیں بھی بڑا افسوس ہے اب چونکہ ہمارے اس پروگرام میں ہم زندگی کے بہت سارے ایسپیکٹس لیتے ہیں زندگی کے مسائل بھی لیتے ہیں ذات کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں ذہن کیا ہے جذبات کیا ہے انسان کا انٹریکشن دوسرے انسان کے ساتھ کیا ہے تو آج کے دن ہم بالخصوص خواب پہ بات کرتے ہیں خواب کی انیلیسس پہ بات کرتے ہیں انٹرپیٹیشن پہ بات کرتے ہیں کچھ بڑے امیزنگ حقائق ہیں اکثر لوگ آپ نے دیکھا ان کو شکایت ہوتی ہے سپاؤسز کو کہ میرا حزبن یا میری وائف خراتے لیتی رات کو سنورنگ جسے کہتے ہیں تحقیق کہتی ہے کہ جو لوگ سنور کرتے ہیں ان میں دس فیصد ایسے لوگ ہیں ہوتے ہیں جن کو ایک کنڈیشن ہوتی ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے جس کو سلیپ اپنیا کہتے ہیں اور سلیپ اپنیا وہ کنڈیشن ہے جس میں کم و بیش تین سو مرتبہ رات کو نین میں سانس بن ہو جاتی ہے کچھ لمحے کے لیے اور سلیپ اپنیا کی وجہ سے امراض قلب اور سٹروک کے چانسز بڑھ جاتی ہیں ایک اور انٹرسنگ تحقیق یہ ہے کہ خواتین کو مردوں کے مقابلے میں ایک گھنٹے کی نیند زیادہ چاہیے اور چونکہ وہ ایک گھنٹے کی نیند زیادہ نہیں ملتی ان کی یا تو اتنی ملتی ہے یا کم ملتی ہے تو وہ ڈپریشن اور ذہنی مسائل کا شکار زیادہ ہوتی ہیں سسیپٹیبل ٹو ڈپریشن چانسزیں کہ ان کو ڈپریشن زیادہ ہوں گے ایک بہت انٹرسنگ بات جو ہمیں پتا چلی وہ یہ پتا چلی کہ دنیا میں سب سے زیادہ دنوں تک جاگنے کا ریکارڈ ایک بہت بڑی گیم تھی اس گیم کے اندر ہوا اور جو شخص اس میں جاگا وہ انیس راتیں اور کچھ گھنٹے جاگا آنکھیں بندنی کی اس نے وہ راکنگ چیئر کامپیٹیشن تھا مگر اس کے بعد ڈاکٹرز نے یہ معلوم کیا اور پتا چلا کہ اس کو پیرانویا ہیلوسینیشن وغیرہ کی شکایش شروع ہوگی یعنی بلا وجہ کا خوف ڈر اور ہیلوسینیٹ کرنا ایسی چیزیں دیکھنا جن کا کوئی وجود نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ نیند ہماری ذہنی جسمانی آسابی اور روحانی سہت کے لیے بہت ضروری ہے نیند ایک عالم ہے جس طرح بیدار ہوتے ہیں جاکتے ہیں ہم دنیا جا کے کام کرتے ہیں تو نیند بھی ایک عالم ہے اور اس پہ دنیا میں بڑی تحقیق ہو رہی ہے اور چونکہ آج کا دن ہم خواب کی تعبیر اور اس کی انیلیسز ڈریم انیلیسز بھی بات کرتے ہیں تو نیند پہ کچھ بات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی وہ بھی ضروری تھی اور ایک چیز اور یہ ہے کہ سنورنگ کی حالت میں سلیپ جو ہوتی وہ نان ریم سلیپ ہوتی ہے یعنی جب آپ ڈریم کرتے ہیں تو آپ ریم سلیپ میں جاتے ہیں ریم کو کہتے ہیں ریپڈ آئی مومنٹس جو شخص خواب دیکھ رہا ہوگا اس کی آئی بالز ہیں وہ موف کر رہی ہوگی مگر جب خراتے لے رہا ہوگا یا سنورنگ کر رہا ہوگا تو آئی مومنٹ نہیں ہوتی کیونکہ وہ بہت ڈیپ سلیپ ہوتی ہے اور اس ڈیپ سلیپ کی وجہ سے ہی سنورنگ کا پرابلم کچھ لوگوں میں ہوتا ہے ہم آج آپ کے فون کالز کا ویٹ کریں گے ہمارے پاس بہت ساری ڈریمز آئی ہیں پلیز سب انٹرپیٹیشن ممکن نہیں ہے کوشش کریں گے آج یرود نے بالخصوص ایک کام یہ کیا ہے کہ اس نے ڈریمز کے سبجیسٹ کو اچھی طرح جو ای میلز آئی اس کو سٹیڈی کر لیا تاکہ وہ جلدی سے جلدی مجھے بتا سکے میں جلدی انٹرپیٹیشن کروں مگر بہت ساری ایسی ڈریمز ہیں جس کو میں ڈیریکٹ ای میل پر جواب دی رہا ہوں کیونکہ اس پروگرام میں ہم بہت زیادہ نہیں بتا سکتے ڈریمز کی انالیسز اور انٹرپیٹیشن کال کیجئے گا ڈریم کے حوالے سے نیند کے حوالے سے کوئی ایشو ہو کوئی پرابلم ہو اور اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہو تو آپ ویسی بھی ہمیں کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ایک بریک پہ جاتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے قیمت جائیے گا ہم یوں گئے اور یوں آئے ویلکم بیک ناظرین ڈریمز کے حوالے سے آج کا ہمارا سیگمنٹ ہر منڈے کو ہوتا ہے اور جو میں نے چند باتیں آپ کوئی ساتھ شیئر کی ان کا تعلق نیند سے تھا اور نیند کا تعلق خواب سے تھا یہ جو منڈے کا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے یہ اس خواب کے بارے میں ہوتا ہے جو ہم نیند میں دیکھتے ہیں اور اسی کے انیلیسز اور انٹرپیٹیشن کرتے ہیں اور پھر آپ سے بتا دوں کہ یہ ایک سپیشل ہماری طرف سے ہیلڈ ٹی وی کی جانب سے اور ڈاکٹر موئیز لاؤنج کی طرف سے ہمارے ناظرین کے لیے ایک سپیشل ہم ایک سرویس ہم دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی ڈریم کی انیلیسز کرتے ہیں ظاہر ہے ساری یہاں پر نہیں ہو سکتی چند ایک ہوگی مگر ہم اپنی طرف سے آپ کو ای میل کے ذریعے آپ کی ڈریم کی انیلیسز اور انٹرپیٹیشن کر کے دے رہے ہیں آپ کو تو اگر آپ کی ڈریم یہاں نہیں پڑی جا سکتی کسی وجہ سے تو یہ خیال رکھیں کہ بہت ساری ہے اور روج کے پاس اتنا بڑا پلندہ موٹا اسلام علیکم کیسے آپ سب اور سچ مجھ بہت موٹا سا ہے لیکن کبھی کبھی میں ڈریمز بڑھ کے میں تھوڑی سی حیران اور پریشانت ہی ہو جاتی ہوں پہلا آپ سے بتیں آپ ٹھیک ہیں مزے ہیں جی میں بھی بہت خوش ہوں میرے والدی بڑے خوش ہوں بڑے آج بڑے پریشانت سا ہیں لاہور میں نہیں کیا ان کے ساتھ میں نے کہا آپ اکیلے جائیں میں نہیں آتی تو یہ گئے بچارے جمعہ سنیچر اور اتوار یہ لاہور میں ہمارے سارا آمنہ بھی تھی جو ہماری وینر تھی جنرل واؤچر جیتا تھا کالج گوئنگ سٹوڈنٹ تھی ان کو کالج جاتے ہوئے انزائٹی ہوتی تھی انہوں نے ماشاءاللہ ہمارا ورکشاپ اٹینڈ کیا انہوں نے واقشہ جیتا تھا دکٹر موئیز لاؤنج کے اس پلیٹ فارم سے اور یہ بڑے مزے سے تین نے لاہور میں رہ کر رہا اور مجھے آکے کہتے ہیں یار میں تو تیرے بنا بور ہو گیا روم کھالی کپڑے نہیں پھیلے ہوئے تھے روم میں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں تھا صبح اور کے کوئی ناشتہ نہیں پھیلارا تھا میں کہا یا آپ میری تعریفیں کر رہے ہو یا برائی اسی طرح کا ایک ایمیل میں مجھے ریسیب ہو اور میں بڑی پریشان میں نے کہا آج کل لوگ میری مجھے آج کل مخبل نے مار مار کر ہاتھ میں مخبل لانا گلاس پہن تھا تموبے تھپر تھک ایسے پڑتی ہوں ایک ایمیل آیا مجھے اور خاتون کہتی ہیں ایمیل میں انہوں نے اتفاق ایمیل مجھے ہی کیا میں کہتا ہوں ان خاتون کی آپ گٹس کی سلام کریں ان کو وہ کہتی ہیں جی اسلام علیکم ڈاکٹر موئیز اروج رات کو آتی ہے لیکن آپ میرے خواب میں کیوں نہیں آتے ہیں میں کہا ہائے اللہ میں تو گھر پر ہوتی ہوں میں رات کو گدر جاتی ہوں تو میں نے کہا پھر میں نے تھوڑا اس چیز کو سرچ کرنی کوشش کی تو میں نے اس چیز سے ایک 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 ورڈ نائٹ میر کی کہ نائٹ میر جو ہوتا ہے اس میں ایک اور خاتون ہوتی نائٹ میر کا جو یہ اریجنس ورڈ کا نائٹ میر جو ورڈ ہے یہ اس طرح ہے کہ کوئی خاتون کوئی سپیرٹ ایک خاتون کی لوگوں کو رات کو جا کے وزٹ کیا کرتی تھی اب میں نے کہا یہ کوئی خاتون جو خاتون کی سپیرٹ جا کے رات کو وزٹ کیا کرتی تھی وہ کہ meeting نہیں تو نہیں جو ان خاتون کو میں رات کو آتی ہوں لیکن ڈاکٹر موئیز ڈریم میں نہیں آتے تو بڑا مسئلہ ہے آپ بھی مجھے بتائیں کسی کسی کے پاس میں راتوں کو تو نہیں ہاتی نائٹ میں کی شکل میں آپ اپنے ڈریمز پلیز کال کریں ہمارے سارے شیئر کریں بیکوز آپ کے ڈریمز یہ جن کی ویسے ہم نے آج مندے کے سیگمنٹ کو شروع کیا ہے اور آپ کے ڈریمز یہ کہ ہم ان کو پورا اچھے ڈریمز ہوں گے تو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اگر کوئی ڈگ مگاتے ہیں ڈامک ڈول ڈریمز ہے تو ہم آپ کو معاملت کریں گے کس طرح اس کو آپ اپنی زندگی سے اس ہرڈل کو ہٹا سکیں ہمارے سارے کالر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام کون صاحب کہاں سے عریضان بات کروں راول پنڈی سے کیسے ہیں عریضان صاحب اور پنڈی کیسے ہیں تھنڈا تھنڈا ہے پھلال دو تھنڈا ہے سر سے بات کرنے جی جی کریں مجھ سے بھی مدد کر لیں والے اسلام سر کیا چلا ٹھیک الحمدللہ ٹھیک ٹھیک سر اصل میں میں نے فون اسی لی کیا تھا ڈریمز تو نہیں شیئر لیکن آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا سر اچھا بہت شکریہ شکریہ ادا کرنا کبھی شکریہ شکریہ اتنا ادا کرنا چاہتا سر کہ آپ سمجھے کہ آپ نے مجھے زیرو سے ہیرو بنایا اللہ نے کہا آپ کیا کہتے ہیں وہ اتنی چیزیں شیئر کرتے ہیں سر جی بس سلوٹ پیش کرنا چاہوں گا سر جی بہت شکریہ بہت شکریہ چلیں میں آپ کو جان کرنے کے لئے بس میں نے شکریہ ادا کرنے کے لئے چلیں جی بس اب ایک کام کی جئے گا وہ ایک فلم میں جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں میں نے تو کوئی احسان نہیں کیا میرا فرض ہے مگر اگر آپ کو لگے کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک نیکی کیے تو آگے آپ کئی لوگوں کے ساتھ اس قسم کی نیکی کریں لوگوں کو امید دیں لوگوں کو حوصلہ دیں لوگوں میں کانفیڈنس بڑھائیں اور کوشش کریں کہ جو بھی صلیت اللہ نے آپ کو دیا اگر لوگوں کے مسائل آپ کسی حد تک اس میں معاملت کر سکیں سرکی ہینکیو سو مچ کہ آپ نے اس چیز کا وہ کیا کہ آپ نے کس چیز کو سمجھا کسی نہ ایک اپورچنٹی کی بات ہے کہ ہم آپ تک اپنا ورڈ لے جا سکے اور سیکنڈلی آپ کہتیوں نا میں کہ آپ نے اگر کوئی چیز سیکھی ہے تو آپ لوگوں کو ریکمینڈ کریں ڈاکٹر موئیز لاؤنج ہو دیکھیں وہ جب دیکھیں گے تو ان کو بھی ہم تھوڑی بہت معاملت کر سکیں گے بالکل اس لاؤنج سے میں راستے میں مجھے کئی لوگ ملے جہاز میں لوگ ملے بغیرہ مجھے جو بڑی حیرت بہت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کئی لوگوں نے کئی دنوں سے یہ کہنے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے یہ پروگرام دیکھیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے فیملی چینل اور یہ ہے فیملی شو اور یہ ہے آپ آپ کو اتنے بچوں کے ساتھ آپ گروہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر عدیل صاحب کراچی سے اسلام علیکم اسلام علیکم جی آپ کے ساتھ سلام کیسے ہیں آپ چیک تھا آپ کیسے بہت بلکل چیک تھا بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا شعب آپ جا رہے ہیں تینکیو میں زیادہ ٹائنلی ہوں گا میرے دو تھی سوال ہیں کہ ٹائنلی ڈاکٹر صاحب اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں ڈاکٹر صاحب پورا ٹیوب لیٹ ڈال دیں گا بولے میں نے پوشن یہ ہے کہ کیا ہم اپنی ڈریمز میں لوگوں سے بات کر سکتے ہیں اپنی ڈریمز میں ایسے لوگوں سے جو کہیں اور اور سو رہے ہو سوئے ہو سوئے بھی ہو یا جاگے بھی ہو یعنی کہ اگر میں پاکستان میں اور میں امریکہ بات کر رہا ہوں تو کیا میں اسے درین کمیونکیٹ کر سکوں گا اچھا ٹھیک ہے سمجھے ٹھیک ہے سیکنڈی میری والدہ بات کر سکتے ہیں مہم اسے بات کر سکتے ہیں دیپریشن کیا کیا ایسے 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 کہ آپ موووی موووی دیکھی تھی انسپشن کچھ ایسے پہلے اور اس کے اندر ایک دکھایا گیا کہ تیرین کے اندر تائم انکریز ہو جاتا ہے تو کیا ریال ورڈ میں باقی تائم جم آپ نے تین ایسے بڑے بڑے کوشن کر دیا اور ایسے انفرمیٹیف کوشن کر دیا میں نے کہا چھوڑے اس پر پھیک دیتی ہم آپ کے ہر ایک کوشن پر اگلے ایک پروگرام کو ڈریمز کو آپ کا ہر ایک کوشن ہم اس پر کر دیں گے انہوں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی کی ڈریم میں جا کر اسے بات کر سکے یس ممکن ہے وہ شخص دنیا میں کسی جگہ پہ ہو کہیں پہ بھی ہو جس طرح کسی زمانے میں تیلی پیتی ہوتی تھی آج جو ہے وہ ایکسٹرا سنسری پروجیکشن کے نام سے حوزے سلوہ نے ایک پروجیکشن شروع کیا دا انیس سو چالیس میں بیس سال کی ریسرچ کے بعد نے ثابت کر دیا سائنس دانوں نے کنفرم کیا کہ ہاں یہ چیز ممکن ہے آپ اپنے مائن کو کسی بھی جگہ پروجیک کر سکتے ہیں اور اگر کوئی شخص آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سورہ ہوگا آپ نے آنکھ بند کی سکربت یہ یاد ہوگئی یہ زبان پر بیٹھ گئے اور یہ جو کورس ہے سیلوہ مائن کنٹرل بڑے سارے سیلوہ ہے اور سیلوہ سیلوہ مائن کنٹرل جنگ پاکستان اور ہم کورس کرا رہا 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 ہوں گے کسی کو کسی کے دریم کے ساتھ کچھ کرنا مزاق کر رہی ہوں لیکن اگر آپ کو دیکھنے کہ اپنے آپ کے مائن کو کس طرح اپنے کنٹرول کرنا ہے اپنے مائن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے تو اس ورکشاپ کے ثروہ آپ کر سکتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کو انکریز کر سکتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی آپ جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں ٹھیک چاہت اللہ کا شکر مجھے دکٹر مجھ سے بات کرنی اسلام علیکم جی والیکم اسلام فرمائی میرے بہن جو تھی وہ گر گئی تھی ان کے سر پہ چوت لگی تھی اور زر سا سراخ بھی ہو گیا تا ان کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس وقت کو دکٹر کو دکھایا نہیں تو دوسرے دن ہم نے دکٹر کو دکھایا تو انہوں نے ان کو دوائی ایک سرے وغیرہ دیئے کروانے کو تو ایک سرے ہم نے ان کے کروائیں تو ایک سرے اللہ کا شکر ان کے بلکل ٹھیک ہے لیکن دکٹر نے کیسی ایک سرم کی گولیا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو چھوڑ دیں کیسی ایک سرم کی گولیاں جو ہیں انہوں نے مستقیب زندگی بھر کھانی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں تو ایسی طرح کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ان کو یہ ساتھ تو پھر وہ کیوں یہ کیسی بات سنیں احسن میں آپ نے ساری میڈیکیشنز کا نام لیا ہے سو وائی ووٹ ای وڈ ریکیمنٹ کہ آپ ایک ایمیل دکٹر مویسو کر دیں وہ ہمارے دکٹر شیزادے کلینک آن لائن میں ان کو کر دیں گے ان سے بھی تھوڑی سی معاملت لے لیں گے اور ہمارے پاس سے بھی جو کچھ ہو سکے گا ہم آپ کے لئے اس کو ریکیمنٹ کر لیں گے کیونکہ بہت ساری چیزیں کلینکل میڈیکل چیزیں اس کے لئے بڑی ساری انوالو ہیں تو وی ووڈ ریکیمنٹ کہ ایسا ڈاکٹر ہو جو اس چیز میں ڈیل کر رہا ہو اس کو ڈیل کر رہا ہے بہت تینکیو سو مچ فیو کال اچھا جی کچھ ان کی جواب دینا چاہیں گے آپ عدیل صاحب کے قویشنز کے جواب نہیں نہیں ان کا اس کالر کا نہیں اس کا تو بھی ہے کہ میں چاہوں گا ہیلتھ آن لائن جو آتا ہے پلینک آن لائن آتا ہے ایک ہیلتھ چو آتا ہے دو میں سے کسی ایک پر کال کریں ایمیل کردیں ان کو کردیں ہیلتھ ٹی وی پر بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز آتے ہیں ہمارا سبجیک ڈیفرنٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کی جو بابا جن کو بابیس کہتے ہیں وہ بابا اس کے پاس یہ سلائیت ہوتی تھی اور دنیا میں یہ سائنٹی فیکٹ ہے کی جیس پوسیبل ہے دوسری بلیک این وائیڈ ڈریم آتی ہے اچھا یہ کہتے ہیں کہ یس بعض دفعہ دپریشن میں جو شخص ہوتا اس کو ہیزی ڈریم آتی ہے انکلیر ڈریم آتی ہے یا بلیک این وائیڈ ڈریم آتی ہے مگر عام طور پر لوگوں کو کلر ڈریم آتی ہے سٹرینجلی کہتے ہیں ڈریم ایسے لوگوں کی بھی آتی ہے جو بلائنڈ سے مگر اس ڈریم کے اندر آوازیں زیادہ ہوتی ہیں اور ایمیجز نہیں ہوتی ہیں نہیں وہ آپ نے اپنے پہلے پروگرام میں ہی بتایا تھا کہ اگر جو بچپن سے پیدائشی بلائنڈ ہیں ان میں آوازیں اور فیلنگز ہوتی ہیں اور جو بعد میں بلائنڈ ہوئے وہ پکچرز کو بھی ویجولائز کر سکتے ہیں جو پہلے دیکھ چکے ہیں